السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پاک صلی اللہ علیہ وآلہ 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 دوستو ہر ریسٹرنٹ کا دارمدار اس کے شخص پر ہوتا ہے اگر کھانا اچھا ہوگا تو لوگ اسے کھانے کے لیے کوئی بھی قیمت ادا کر دیں گے آپ نے بہت سے ماسٹر ککس کے ہاتھوں کے بنے کھانے کھائیں ہوں گے لیکن آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو دنیا کے چند ماہر ترین شبز کے بارے میں دتانے جا رہا ہوں جن کا کام دیکھ کر آپ حیراؤں رہ جائیں گے سبسکرائب کریں یونیک ایڈوکیشن پلیس کو اور ڈل آئیکن کو دبائیں اور انفرمیٹیو ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے نامرکلال پیسٹری شاید دوستو دنیا کے سب سے ماہر ترین ککس میں سے یہ پیسٹری شفز بھی ہیں ان کو روزنے ڈیزائن کے کیک بنا کر کسٹمرز کو سٹسپائی کرنا ہوتا ہے اگر کیک ایک ہی ڈیزائن کا ہوگا تو اسے کوئی نہیں خریدے گا اس لیے ان کمال کے شفز کو ڈیلی کریٹیو ڈیزائن سے کیک بنانے پڑتے ہیں اور ان کو بناتے وقت زیادہ تر کام ہاتھوں سے کیا جاتا ہے کیک کو بناتے وقت ان کو باری چیز کا خیار رکھنا پڑتا ہے کیونکہ اگر کوئی چیز خراب ہو جائے تو اسے ٹھیک نہیں کیا جا سکتا اور نیا کیک ہی بنانا پڑتا ہے یہ شفز واقعی میں اپنے کام میں بہت ماہر ہوتی ہیں نام ایلیم دوستو کیا آپ نے کبھی غبارہ کھایا ہے یہ بات تو سننے میں ہی عجیب لگتی ہے کہ یہ ڈیش بھی دنیا میں موجود ہے لیکن ایسی ڈیش دنیا میں موجود ہے یہ بریلین شفز بناتے ہیں اس مبارک کو یہ شوگر سے بناتے ہیں یہ ایک اصلی ٹرانسپیرن شوگر بلول ہے اور اسے یہ ماہر شفز اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں اس کے بعد یہ اس میں ہیلیم بھر دیتے ہیں جیسے یہ ہواوں میں ارنے لگتا ہے اسے آپ ہوا میں کھا سکتے ہیں یہ واقعی میں سب سے یونیک کوک ہیں دوستو پروفیشنل کوک روز کھانا بنا کر ایکسپیٹ ہو جاتی ہیں اور وہ ہر کام کو پرفیکٹ بھی کر سکتی ہیں لیکن کوئی بھی شف اتنی باریکی سے کام نہیں کر سکتا جتنا یہ ماہر کوک کرتے ہیں یہ اپنے کام میں اتنے ماہر ہیں کہ یہ آنکھ بند کر کے بھی بریق سے بریق سبزی کاٹ سکتے ہیں یہاں تک کہ یہ غبارے کو پیلوں پر رکھ کر اس کے اوپر سبزی کاٹ سکتے ہیں اور اسے پھٹنے نہیں دیتے اگر کوئی نارمل شخص ایسا کرے گا تو وہ اپنا ہاتھ ہی کاٹ پٹے گا لیکن ان کا تجربہ کمال کا ہے نمبر نائن دوستو دنیا کی تقریبا ہار ڈیش ہی آگ پر پکتی ہے لیکن یہ کپ نہ صرف ریش بناتے ہیں بلکہ فائر کے ساتھ ایسے ٹویٹ کرتے ہیں جیسے کہ وہ کوئی سبزی ہو یہ آگ کو ہوا میں اچھالتے ہیں گماتے ہیں اور انٹرچینمنٹ کے ساتھ ڈیش کو ویڈی کرتے ہیں لیکن یہ کافی خطرنا کام ہے نمبر ایچ دوستو یہ شاہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ نہ صرف اچھا کھانا بناتے ہیں بلکہ یہ لوگوں کو ڈیش بناتے وقت انٹرچین بھی کرتے ہیں یہ جس طرح ایجز کو توڑ کر ان سے ڈیش بناتے ہیں ایسا کرنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے ان کا ڈیش بنانے کا یہ سٹائل واقعی میں دیکھنے لائک ہے موسیقی 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 دوستو اگر تیزی کی بات کریں تو اس شیف سے زیادہ تیز شاید ہی کوئی ہوگا یہ ڈش کو نہ صرف تیزی سے کارتے ہیں بلکہ اس کو کارنے میں بھی ان کی سپیڈ کمالتی ہے دوستو یہ ہیں ایک آر فائر ماسٹر شیف یہ نہ صرف کمال کے ککھ ہیں بلکہ ان کا ککنگ سٹائل بھی دنیا سے الگ ہے آگ کے ساتھ ایسے کرتب تو جادو گھر بھی نہ کر پائیں گے دوستو سلاح کے لیے اکثر کھیرے کارنے پڑتے ہیں ان کو کارنے میں تو ہر عورت ہی ایکسپرٹ ہوتی ہے لیکن کیا آپ نے کبھی ہاں سے ایسا کٹا ہوا کھیرہ دیکھا ہے یہ شیف واقعی میں تریف لائک ہیں دوستو پیزا پوری دنیا میں پسند کیا جانے والا فاسٹ فود ہے اور دنیا میں لاکھوں پیزا بنانے والے ایکسپرٹ سکوک بھی ہیں لیکن ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں کر سکتا ہوگا دوستو آج کل نوڈلز سکری میں مشین کے ذریعے بناے جاتے ہیں لیکن دنیا کے کچھ شیفز کو نوڈلز بنانے کے لیے کسی مشین کی ضرورت نہیں ہے یہ جس طریقے سے نوڈلز کو بنا رہی ہیں ایسا ہاتھوں سے کر پانا ایم پاسیبل لگتا ہے یہ واقعی میں بہت ایکسپرٹ ہیں نمبر وان دوستو ایک کو ہمیشہ چور کر ان میں سے زردی نکالی جاتی ہے اور دنیا کا ہر شف ایسے ہی انڈے استعمال کرتا ہے لیکن یہ کپ انڈے کو درمیان سے کاٹ دیتے ہیں چاکو سے انڈے کو درمیان سے بغیر توڑے کاٹ دینا یہ واقعی میں دنیا کا کمال کا کم ہے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں آج کے لیے اتنا ہی دوستو نیکسٹ ویڈیو کے لیے اجازت دیں اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی